اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار کرسپی میکرونی کڑکرے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں اس کو بنا کے آپ شام کی چائے انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہا ہو تو آپ اس کے لئے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بچوں کو سپیشلی بہت پسند آئیں گے کیونکہ میکرونی بہت ہی پسند ہوتی ہے تو آئیے ہم میکرونی کے ساتھ بہت ہی مزیدار کی ریسپی بناتے ہیں سب سے پہلے ہم میکرونی کو بوائل کریں گے تو اس کے لئے میں نے ایک پین لیا اس کے اندر پانی لیا ہے اب ون ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈال دوں گی اور ون ٹی بل سپون کوکنگ آئل آئل ڈالنے کے بعد اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک اس کے اندر بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ایک اب میں اس کے اندر میکرونی ڈال دوں گی آپ میکرونی کسی بھی شیپ کی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ سپی شیپ کی میکرونی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ایل بو سپائرل یا کسی بھی قسم کا پاسٹا آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کے زیادہ پسند ہو اب اس کو میں ایک دفعہ مکس کروں گی اور تین سے پانچ منٹ کے لئے اس کو بوائل کروں گی تو یہاں پہ میکرونی بوائل ہو گئی اب ہم اس کا پانی نکال دیں گے اور اس کو چھان لیں گے اب ایک بول لیں اس کے اندر بوائل میکرونی ڈالیں اب بوائل کی ہوئی میکرونی کے اندر 2 ٹیبر سپون کون فلور ڈالیں ہاف ٹی سپون اس کے اندر چلی فلیکس ڈال دوں گی میں اگر آپ چاہیں تو اس کا سکپ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اب میکرونی کرکرے کے لیے ہم مسالہ اس کا ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر 1 ٹی سپون زیرا پاودر آپ چاہیں تو اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں تو یہاں پہ ہمارا کرکرے میکرونی مسالہ ریڈی ہے اب بوائل کے اندر بوائل کی ہوئی میکرونی ڈالیں گے اور اس کو اتنا فرائر کریں گے جب تک یہ اچھے سے کریسپی ہو جائے اور ان کو اوائل میں ڈالنے کے بعد آپ نے فورا نہیں لانا تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو یہاں بھی یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی اب میں ان کو نکال لوں گی اور اسی طرح سے اب میں باقی ساری بھی بنا لوں گی اب فرائی کی ہوئی میکرونی ایک بول کے اندر ڈالیں اب اس کے اندر میکرونی کرکرے مسالہ ڈالیں جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہے اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت زیادہ کریسپی ہوتے ہیں آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں تو وہ تیار ہے ہمارے بہت ہی مزے کے کریسپی میکرونی کھل کرے یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو دوبارے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کر کے اس کی پچھر میں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ کر سکتے ہیں یہ رہا میرا انسٹاگرام اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کو اینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ